انسان کو اللہ تعالیٰ نے معاشرتی بنایا اس کے جوڑے بنائے اس کے رشتہ دار رکھے اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان معاملات کو مباح قرار دیا جس کو ہونا یہ چاہیے کہ وہ سچ پر قائم ہوں دینداری پر قائم ہوں امانداری پر قائم ہوں خیر خواہی پر قائم ہوں انسان ہونے کے ناتے کبھی کچھ اونچ نیچ ہو جائے کبھی اپنی نفسانی خواہشات کا بندہ شکار ہو جائے یا کسی کے بہکاوے میں آ جائے یا کوئی غلط کام کرنے لگے یا کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو ایسے حالات میں ایک کو دوسرے پر یقین کروانے کے لیے اپنی بات کو منوانے کے لیے یا پھر کسی مسئلے میں اختلاف کے بنیاد پر اپنی بات کو سچ کر دکھانے کے لیے شریعت میں ایک معاملہ جائز قرار دیا گیا وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کی قسم لے کر اپنی بات کا اقرار کرے کہ ہاں معاملہ ایسے ہے بات ایسی ہے اللہ کی قسم دے کر کے بات کرے اللہ کا نام لے کر کے بات کرے یہ شریعت میں مباہ ہے جائز ہے بوقت ضرورت جب انسان کو سخت ضرورت ہو اس وقت اپنی بات کو ثابت کرنے یا منوانے کے لیے اللہ کے نام کی قسم وہ لے سکتا ہے یا کسی بات کی اہمیت کو بتانے کے لیے بھی اللہ کے نام کی قسم لے جا سکتی ہے جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام سے مختلف احادیث میں ثابت ہے والذی نفسی بیدہ کہ آپ کئی مرتبہ قسم ایسے لیتے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اور کبھی کہتے واللہ قسم اللہ کی لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر کہ بھلائیوں کا حکم دیتے رہو برائیوں سے روکتے رہو اس میں کسی قسم کے حرج کی بات نہیں ہے کہ بندہ بوقت ضرورت بقدر ضرورت اپنے معاملات میں اللہ کا نام لے کر اللہ کی قسم کھا کر کے بات کرے لیکن بلا ضرورت اپنے معاملات میں اللہ کا نام لینا اللہ کی قسم کھانا یا بکسرت قسم کھانا یا بات بات پر اللہ کی قسم لینا یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں اس سے شریعت نے منع کیا ہے وَلَا تُتِعْكُلَّ حَلَّا فِمَّهِينَ اے نبی آپ قسم کھانے والے بار بار اللہ کا نام لے کر کہ قسم کھانے والوں کی اطاعت نہ کرو جو بلا کسی ضرورت قسم اللہ کی رب کی قسم وَاللَّهِ بِاللَّهِ تَلَّهِ ایسے الفاظ کہنے لگیں اطلاقی